سرونٹ آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے وی لک اپ کے ساتھ ہم اف کا فارملاہ یوز کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اگزیکٹ میچ جو آپ کر رہے ہیں وہ آئی ڈی ہے تو وہ پریزنٹ نہیں ہے ٹیبل کے اندر تو اس کے کارڈنگلی یہاں پر ایرر شو کی بجائے آپ کے ایرر میسیج جو بھی آپ نے یہاں پر شو کروانا ہے وہ شو ہو اس طرح سے شو کروانا ہے اس کے لئے ہمیں اف این اے کے ساتھ وی لک اپ کے ساتھ جو ہے اف این اے جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا نیکسٹ آہ لاسٹ جو ہے آپ کو دیکھ رہتے ہیں کہ اگر آپ آپ نے جو ہے وہ آہ ملٹیپل جو ہے لک اپ ٹیبلز ہیں یہ لاسٹ ہے کہ آپ نے اگر ملٹیپل لک اپ ٹیبلز ہیں وہاں سے ڈیٹا کو سرچ کرنا ہے ملٹیپل ٹیبل سے ڈیٹا کو سرچ کرنا ہے تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں پہلے تو یہ سینیریو انڈرسٹانٹ کریں کہ یہ ایکچلی ہے کیا آپ کے پاس یہاں پر کچھ وہ ہے پرسنز ہیں جن کے یہاں پر نیمز کیون ہیں اور ان کے جو ایکچھے ضرورت نیا کہ یہ ملٹیپل کیون ہیں ہے جس نیت اس طرح سے ہے کہ آپ کو امپلائی نیم بتایا ہے جو مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں اور مارکٹ کی جگہ بتایئے کہ وہ یوکے میں سیل کر رہے ہیں یویسے میں سیل کر رہے ہیں اور سیل کتنی کی ہے ہر ایک پرسن کی وہ بھی مینچن ہے ٹیبل کے اندر آپ کو دو ٹیبل اور گیون ہے آپ کو اب آپ نے نا ان کو نا جتنے بھی جو پرسنز ہیں ان کو بونس پروائیڈ کرتے ہیں بونس کروائٹ گرنے کے لئے ایک سٹنڈر ڈیفائنڈ ہے کہ یکی مارکٹ کا ج Ghana کیا ہے اگر سشیل آپ کی zero ڈالر ہے تو zero ڈالر کوئیakونس نہیں ہے اگر اس نے 2000 sale کی ہے تو اس کو 400 جو ہے وہ ڈالر às إباونس دیا جائیں اور اگر 4000 کی ہے تو اس کو 600 ڈالر دیا جائیں اگر 60000 کی ہے تو اس ا Quizato concert کی ہے تو 700 ڈالر جifen وہ Uhr بانج دیا جائیں یہ ہے یکی مارکٹ کا جو ہے وہ بانج کا کرائٹیریا اس طرح سے USA market کا بانس کا کرائٹیریا اس طرح سے اگر سیل جہاں زیرو ہے ٹھیک ہے زیرو ڈالر ہے اس کو ہنڈر ڈالر پھر بھی اس کو بانس دیا جائے اور اگر ۵۱۰狼 ہے وہ ایز اے بانس دیا جائے اور اگر آپ کے پاس ۱۹۰۰ ڈالر ہے ایز اے بانس جو ہے وہ آپ نے دینا ہے اب اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو بانس یہاں پر ان جتنے بھی جو آہ ایمپلائیز ہیں ان کا بونس پروائیڈ کرنا ہے وہ پروائیڈ کرنا ہے وہ کہاں کہاں سے وہ یوکے مارکٹ اور یو ایسے مارکٹ دونوں کے اقارڈنگلی یہاں پر بونس جا ہے وہ کیا رائت کرنا ہے میین کہ ہم نے جو بونس کی ویلیو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ سیلز کتنی ہوئی ہے اس کے اقارڈنگلی جو آپ کے پاس پرسن ہے وہ یوکے کا ہے یہاں پھر یو ایسے کا اس کے کارڈنگ دی اس کا بونس یا وہ یہاں پر شو گا سمجھ لگی ہے کہ جو لک اپ کر رہا ہے وہ ان دونوں ٹیبلز میں سے ویلیو کو دیکھے گا کہ سیلز کو ان دونوں ٹیبلز میں سے دیکھے گا اور اس کے کارڈنگ جو بونس ہے اپروکسیمیٹلی جو بونس ہے وہ یہاں پر شو کر دے گا ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے اس کے لئے سروڈنٹ آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے یہاں پر آپ دکھیں کہ یہ بونس ٹھیک ہے let's suppose کہ میں سمیت کا بونس فارم کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہاں پر equal لکھنا ہے ٹھیک ہے we look up لکھنا ہے we look up اور جیسے ہی آج ہے آپ کو tab کو پریس کر دینا اب we look up آپ کو کس میں کرنا چاہتے ہیں میں جو ہے میں یہاں پر actually جو ہے وہ جو میری value ہے وہ یہ کون سی ہے ٹھیک ہے یہ جو sale ہے اس کی actually میں اس کو look up کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو value ہے اس کو look up کرنا چاہتا ہوں ان ٹیبلز میں سے کہ اگر یہ sale اگر یہ جو سمیت کی sale اگر اتنی ہے تو اس کے cardائمی آپ نے اس کا بتانا ہے کہ یہ اس کا بونس کیا ہوگا تو آپ نے دیپ اور ٹھیک ہے اور یہاں پر کومہ آگے آپ کے table array ہے table آپ کے دو ہیں اب دیکھیں آپ کو if condition لگانی پڑے گی آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر اگر یہاں آپ لکھیں گے if take condition آپ لکھائیں گے if ٹھیک ہے آپ tap test کریں if logical test یہ ہے کہ آپ کا جو یہاں پر یہ جو marketplace ہے وہ UK ہے UK ہے یا کوئی بھی marketplace ہے ہم اس کو search کرنا چاہتے ہیں کہ وہ UK ہے یا US سے ہے تو یہاں اس کو select کرتے ہیں کہ c4 اگر c4 is equal to is equal to UK کہ یہاں پر آپ کو UK اگر ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ UK ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے then جو ہے پھر ہمارا table کون سا ہوگا table 1 یہ ہمارا table 1 ہے UK market کے لئے then پھر آپ نے look up کہاں سے کرنا ہے table 1 میں سے جی یہ table 1 میں سے search کرنا ہے okay اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر جو market ہے وہ USA نہیں بلکہ بلکہ جو UK USA ہے UK نہیں USA ہے اس کے لئے آپ یہاں پر اس کے آگے لکھنا ہے جو ہے کہ پھر اگر یہ US سے نہیں بلکہ UK ہے تو اس کے لئے پھر آپ کا table 2 ہو گیا table 2 اس پر آپ ڈبل کل کریں گے table 2 ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ نے if condition لگائی آپ اس کو کر دیں close یہ آپ کا look up table ہے دو look up table میں سے آپ دھا رہے ہیں تو اس لئے آپ نے condition لگائی کہ اگر میرے پاس market جو ہے وہ آپ کے پاس US سے ہے تو پہلے table میں سے otherwise second table میں سے یہ ہمارا table array ہوگی آپ نے کاما لگایا اب column index column index کونسا ہے کہ آپ جو value ہے وہ کس column میں ایکسلی جو ہے column index ہمارا ہے second column یہ دیکھیں bonus ہمارا کہاں پر پڑھا ہوئے second column میں تو یہاں ہم basically ہمارے یہ table ہے جن میں سے look up کر رہے ہیں اور ان کا جو second column ہے یہاں پر bonus پڑھا ہوئی آپ یہاں پر لکھئے second column اور آپ کا exact match نہیں ہوگا بلکہ ہم approximately کیونکہ یہاں پر جو اس لئے انہوں نے sales کیا ہے وہ exact یہ sale نہیں ہے اس لئے آپ یہاں پر لکھئے true اپنی ہاں پر true لکھ لیا آپ اس کو close کریں جیسے آپ enter press کریں گے تو وہ کیا کہے گا وہ دیکھے گا کہ سمیت جو ہے اس نے مارکٹس کی کون سی ہے UK وہ UK table والے میں چلے جائے گا اس کے accordingly پھر وہ دیکھا گا اس نے sale کتنی کی ہے اس نے sale کی ہے five thousand one seven month five thousand one seven month وہ almost کتنی ہے اگر four thousand یہ اس سے above ہے تو اس کو six hundred ڈالر سائن کر رہا ہے اگر six thousand سے above ہوتی تو اس نے seven hundred ڈالر کرنا تھا سائن تو اس لئے اس نے six hundred ڈالر وہ اس کو as a bonus سائن کر دیا اب اسی کو آپ چاہتے ہیں یہ فارملہ یہ باقی سب ہی کے لئے اپلائی ہو جائے تو آپ یہاں پر لکھیں جیسے یہ پلس کا سائن آج ہے آپ اس کو ڈریک کریں اب ڈریک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہ جو sellers ہیں ٹھیک ہے اگر وہ یو ایسے سے ڈالر کرتا ہوگا تو وہ اگر وہ یو ایسے سے ڈالر کر رہا ہے تو وہ یو ایسے میں جائے گا اور دیکھے گا کہ اس نے کتنی sale کی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائیو تھاؤزنڈ سے باگ ہے لیکن ٹھیک تھاؤزنڈ سے کام ہے تو اپروکسیمیٹلی وہ یہ اس کو یہ وان تھاؤزنڈ جو ہے وہ ڈالر اس کو ایسے بانس جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں ٹیبلز میں سے وہ ویلیو کو کنڈیشن کے کارڈنگلی لک اپ کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر ڈالر کر کے رہے ہیں یہ سٹوڈنٹ آپ کا لک اپ کا فنکشن ہے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ہمارا مس ایکسیل کے اندر جو ہے جتنا بھی جو آپ کے پاس اورگانیزیشن کے اندر یہاں پر میچر جو ہمارا آفیس کا جو کام ہے اس میں یہ لک اپ کا جو فنکشن ہے یہ بہت زیادہ جوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے ڈیفرنٹ جو ہیں پروسپیکٹیو دیکھ لیئے یہاں پر نیچے شیٹس مجود ہیں آپ یہاں سے اگر آپ کلک کریں گے یہاں پر تو آپ کا سب سے پہلی شیٹ ملے گی اگزیمپل کی پھر سکین جو ہے وہ یہاں پر اس کا نیم بھی میں نے مینچن کیا ہوا ہے اور ساتھ میں اگزیمپل جو ہے وہ بھی یہاں پر اس کو سول کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس کمپلیٹ ایک ورک بک ہے جس کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات آٹھ شیٹس ہیں آپ کے پاس تو یہ ڈیفرنٹ شیٹس کے اندر ہر ایک اگزیمپل جو ہے وہ مینچنڈ ہے آپ ان کو خود سے ایک دفعہ پریکٹس کیجئے گا تو آپ مجھ سے پوچھ لیں لیکن یہ آپ نے ایک دفعہ خود سے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو ویلوکوں کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے اوکی سوٹنٹ امیس ایکسل کا جو ورک ہے وہ آلماس کمپلیٹ ہو گیا ہے جو کہ آپ کنسپٹ ہے اور اس کے لئے کنسپٹ ہے اور اس کے لئے بسکٹ ہے جو فارمیٹنگ سیلز کی تیبلز کی گرافز جو گیرہ کیسے انسٹ کرنے ہیں اور ویلوک آپ جو ہے یہ آپ نے کمپیٹ کر لیا ہے تو یہ ان کے سوڈنٹ آپ پر پریکٹس کیجئے کیونکہ پریکٹس کریں گے دن ہی آپ کو یہ کلیر ہوں کہ میں یہ شیورت سے ہاں یہ دونوں آپ سے شیئر کروں گا اوکی سوڈنٹ عادي 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 سٹارٹ ہوں گے پر آپ کی سٹارٹ ہوں گے پر آپ کے سیکسٹر ہوں گے کہ اگر انہوں نے پر ایسی پر بھی نوی تھی بھی نوی تین سٹارٹ ہوں گے ہمارے ٹھول آئیے جائیں یہ جو ہے میں اچھلی جو ہے یہ آپ کا ایکسل کا تو کمپلیٹ ہو چکا ہے ورک تو یہ ہے کہ اگر کوئی پائنٹ اگر نہیں کلیر ہو رہا ہوگا ایکسل پاور پائنٹ یہاں کے جو ایم ایس پر ہے اسے لیوٹیر تو آپ چاہے ہیں وہ مجھے گروپ میں میسیج کر دیجئے بتا دیجئے گا پھر میں وہ چیز ریفائز کرتا ہوں گا لیکن آلماست آپ کا ایم ایس آفیس کا کمپلیٹ ہے آپ کی کورس اور اٹلائن کے کورڈنگلی میں نے کچھ کورس اور اٹلائن سے کوشش کی کہ اسے تھوڑا سا ایکسٹر ہی چیزیں آپ کو اور بھی ساتھ مکروا دی جائیں اتنے ہی کونٹینٹ نہیں رکھا آپ اگر دیکھیں نا تو ہم نے ایم ایس ورڈ اور پاور پائنٹ اور ایکسل کو دیکھیں کتنے ڈیز دیئیں ان کو اس کے ڈیفرنٹ فارملہز کونڈسٹرن کرنے کے لیے اس کے ڈیفرنٹ جو ڈیفرنٹ جو ڈیفرنٹ کمانڈز ہیں دیکھیں ایکسٹرہ حلالی ساتھ مکرونے کے لیے اس کے لیے میں بر Lenoir بھائک کو اس جائے پیا käشی رگعت دی ہے مجھے بطا دیں کہ سر یہ ہمارے کلاس کے سٹوڈنٹ ہے یہ انسٹوڈنٹ کے گروپ ہیں اور پھر ان کے کارڈنگ میں ان کو اس کو ٹاپک آرہین گے اس کی پریزنٹیشن سے بھی رہے بنا کر آئے گے اسکیوز می سر ہماری کلاس میں سرکھ ٹوٹل ایٹ بچے ہیں تو پھر ہم چار چار لوگوں کا بنا لیں آپ دو دو کا بنا لیں پھر اگر سرڈنٹ کام میں نا تو پھر اس لحاظ اس کے قورنگلی آپ کو ٹوٹو کا بنا لیں اگر زیادہ سرڈنٹ کو ٹھیک بنا لیں اگر زیادہ سرڈنٹ کو ٹھیک بنا لیں اپکے سر جو آپ پریزنٹیشنز بنائیں گے وہ میں اپنی کورس اور ٹرین کے ٹاپکس آپ کو ڈیوائیڈ کر کے میں نے دینے تو وہ جتنے بھی جو سوڈنٹ آپ کے ہوں گے ان کے بک سے بھی انٹرنیٹ سے بھی اور جو مورس آپ کو بنوائے گئے ہیں اس میں سے بھی آپ نے اچھی پریزنٹیشن ڈائیگرامز ڈیفنیشن پر فارمیٹنگ کے ساتھ اس کو لکھنا ہے تاکہ وہ ہی پریزنٹیشن پر آپ کی بنائیں گے وہ سب ہی سوڈنٹ سے شیئر کر دی جائیں گی تاکہ وہ سب سوڈنٹ ہیں اس سے اپنے ایک ذہن کی تیاری کر سکے یہ میرا ہیم ہے کہ اس طرح سے آپ کی اسائنمنٹ بھی ہو جائے گی اور اس سے آپ کے نوٹس بھی بن جائیں گے جو کہ آپ کی ساری کلاس رہے ہیں اس کی بہتر کیاری ہو سکے ایک ذہن اچھا ہو جائے گا آپ کی کپیٹر کا اسکیوز می سر جب ہم لیپ ٹوپ پر کام کرتے ہیں جب ہم نے گریٹر دن اور لیس دن لگانا ہو تو کنٹرول دباتے ہیں کیونکہ میں نکل کر رہی تھی تو میں لیس دن اور گریٹر دن کر رہی تھی تو وہ نہیں تھا لگ رہا تو پھر اس کے ساتھ آپ یہاں پر نا شیفٹ اور آپ کے نا لیپ ٹوپ پر شیفٹ اور جہاں پر ڈوٹ اور آگے نا اینگل بریکٹس موجود ہیں ٹھیک ہے وہ کنٹرول کے بالکل اوپر وہ لیس دن اور گریٹر دن کا سمبر گی وہ آپ شیفٹ کے ساتھ شیفٹ کے ساتھ کریں گے آپ کے ساتھ وہ آپ کو ایزیلی وہ سر اگر یہ اپر کوئی رو ایڈ کرنی ہو ادھر تو وہ کیسے کرتے ہیں اگر آپ نے رو ایڈ کرنی ہے let's suppose کہ یہاں پر رو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جی سر ٹھیک ہے تو آپ نے یہ انسرٹ پر انسرٹ پر جانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ انسرٹ سیل ہے انسرٹ شیف روز ہیں انسرٹ کونمز ہیں تو اگر آپ نے رو انسرٹ کرنے تو اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رو انسرٹ ہو جائے دیکھیں گے یہ کریں گے تو اس کے لئے آپ یہاں سے بھی کلک کر کے کر سکتے ہیں اور اس کو آپ یہاں سے بھی انسرٹ کریں گے تو ایک نیو شیفٹ جو ہے ورکموک کے اندر ورکموک ایکٹھلی کلیکشن آف ڈیفرنٹ ورکشیٹس یہ پہلی شیٹ ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری ہے ان کی کلیکشن کو ہم مکہ نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس شیٹ کو انسٹ کریں تو یہاں سے انسٹ کر سکتے ہیں تو اگر کسی شیٹ کو دلیٹ کرنا دلیٹ اگر آپ نے کرنا تو یہ دیکھیں یہاں پر جہاں پر انسٹ ہے اس کے ساتھ ہی دلیٹ کا ہے کہ آپ یہاں سے کسی سیل کو بھی دلیٹ کر سکتے ہیں کسی رو کو بھی دلیٹ کر سکتے ہیں کسی کولم کو بھی ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور پوری شیٹ کو بھی ڈلیٹ کر سکتے ہیں آپ نے یہ جو ہے یہ روڈ سلیکٹ کرنی ہے یہاں سے ٹھیک ہے آپ نے آپ یہاں پر جائیں اور ڈلیٹ شیٹ روڈ اس پر کلک کرنے کو دیکھیں وہ روڈ لیٹ ہو چاہیے کیرانی ڈلیٹ کر سکتے ہیں کیرانی ڈیٹ کر سکتے ہیں